دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید پہلے بھوٹان کا نام سنا ہوگا یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان حمالیہ کے پہاڑوں میں واقع ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بھوٹان کے متعلق ایسے چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اس کو دنیا کے ہر ملک سے الگ بناتی ہے نمبر ون روڈ سگنلز دوستو بھوٹان کے اندر جتنے بھی روڈ سائنز ہیں وہ سب ہاتھوں سے ڈراہ کیے گئے ہیں تھمفو جو کہ اس ملک کا کیپٹل ہے یہ دنیا کا واحد ایسا کیپٹل سٹی ہے جہاں ایک بھی ٹرافک سگنل نہیں ہے ایون اس پورے ملک میں ایک بھی ٹرافک سگنل نہیں ہے یہاں کی ٹرافک پولیس ویہیکلز کو منولی کنٹرول کرتی ہے ہر جنگچن میں ایک ٹرافک بوت بنا ہوتا ہے جس میں موجود پولیس آفیسر کار کو گائیدتا ہے اور ٹرافک کو کنٹرول کرتا ہے نمبر دو ٹوریسٹ دوستو آپ سب کو شاید جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھوٹان دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں ویزٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ مہنگا بھی ہے آپ تین لوگوں یا اس سے زیادہ کے گروپ میں جا سکتے ہیں اگر آپ کپل ہیں یا پھر سنگل ہیں تو پھر آپ کو ایکسرا فی پی کرنا ہوگی ہر شخص کو ویزا صرف گورنمنٹ سے تصدیق شدہ کمپنی ایشو کرتی ہے ویزا لینے سے پہلے آپ کو سب بل ایڈوانس میں پی کرنا ہوتے ہیں مثال کے طور پر ٹرانسپورٹیشن ہوتل فیس انشورنس سب کے پیسے ایڈوانس دینے ہوں گے آپ کو صرف ایسی جگہ پر جانے کی اجازت ہے جہاں گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے پھر تو یہاں کوئی نارمل ٹورسٹ تو کبھی بھی نہیں جانا چاہے گا دوستو آپ لوگوں نے منسٹری آف ہیلتھ اور منسٹری آف ایڈوکیشن کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی منسٹری آف ہیپینس کے بارے میں سنا ہے دوہزار آٹھ میں یہاں کی گورنمنٹ نے گراس نیشنل ہیپینس کمیٹی بنائی تھی جو کہ لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہے یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں قانونی طور پر ہیپینس منسٹری موجود ہے یہ اس کو جی این اے کا نام دیتے ہیں گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ جس طرح کسی ملک کی جڈی پی اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے اسی طرح جی این اے بھی بہت ضروری ہے اگر کوئی شخص خوش نہیں ہوگا تو ملک ترقی کیسے کرے گا دوہزار پندرہ میں باقاعدہ اس ملک کا سروے کیا گیا تھا جس میں نائنٹی ون پرسنٹ لوگ خوش پائے گئے یہ دنیا کا سب سے زیادہ ہیپیس ملک تصور کیا جاتا ہے نمبر فور نیچر دوستو بھوٹان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو کہ نیچر کے معاملے میں بہت ہی سیریس ہے گورنمنٹ لا کے مطابق پورے ملک کا تقریباً ساٹھ فیصد حصہ درختوں سے گیرا ہونا ضروری ہے اور صرف گرینری ہی ہونی چاہیے ابھی بھی اس ملک کی 71 فیصد زمین پر درخت لگے ہوئے ہیں دوہزار پندرہ میں بھوٹان نے ایک گھنٹے کے اندر پچاس ہزار پودے لگا کر ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا یہ دنیا کا واحد کاربن نیگیٹیو کنٹری ہے اس کا مطلب ہے کہ جتری کاربن ڈیکسائیڈ یہ پیدا کرتا ہے اس سے زیادہ جذب کرتا ہے ایسا خالص ترین ایریا آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا نمبر فائف لیڈیز فرسٹ دوستو دنیا کے تقریبا ہر ملک میں ہی لیڈیز کو اونر دیا جاتا ہے لیکن شاید بھوٹان جیسی لکی گرلز اور کہیں نہیں ہوں گی یہاں کی روایات کے مطابق باپ کی جائدات کی وارث صرف بیٹی ہوتی ہے اور وہ ملنے کے بعد جو بھی چھوڑ کر جائے گا اس میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے مطابق لڑکی کو حصہ ملنا چاہیے اور لڑکوں کو اپنی دولت خود برانی چاہیے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی بھی بھوٹانی خاتون صرف نیشنل سے ہی شادی کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوٹان کی کسی بھی لڑکی کو فارن کے کسی بھی لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جب لیڈی کسی بھوٹانی لڑکے سے شادی کرتی ہے تو لڑکی نہیں بلکہ لڑکا دلھن کے گھر جا کر رہتا ہے اور جب وہ اتنا پیسہ کما لیتا ہے کہ گھر بنا سکے تب وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں یہ سچ میں ہی حیران کن ہے دوستو بھوٹان میں جتنی بھی سبزیاں فروٹس اور دوسری چیزیں پروڈیوز کی جاتی ہیں وہ سب آرگینک ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں کیمیکل پروڈکٹس امپورٹ کرنا اور ان کو یوز کرنا دونوں ہی الیگل ہیں اس ملک میں جو بھی قدرتی طور پر اگتا ہے صرف وہ ہی اگایا جاتا ہے یہاں کسی بھی چیز پر عدویات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے یہاں ہر چیز ہنڈر پرسنٹ نیچرل اور پیور ہوتی ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس پورے ملک میں صرف ایک ائرپورٹ ہے پرل ائرپورٹ بھوٹان کا واحد ائرپورٹ ہے جس کی لوکیشن بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن کیونکہ یہ ہمالیا کی پہاڑیوں میں بنا ہوا ہے اس لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اس ائرپورٹ پر ہر کوئی پائلٹ لینڈنگ نہیں کر سکتا پوری دنیا میں صرف آٹھ ایسے پائلٹ ہیں جن کو اس ائرپورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے کی اجازت ہے اور یہاں فلائٹ صرف دن کے وقت ہی آتی ہیں رات کے وقت یہ ائرپورٹ مکمل طور پر کلوز ہوتا ہے ہر سال صرف تیس ہزار لوگ اس ائرپورٹ کے ذریعے ٹریول کر سکتے ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 1974 تک اس ملک میں کسی وزیٹر کو جانے کی اجازت نہیں تھی یہ لوگ باہر کی دنیا سے بلکل کٹ آف تھے ایون 99 تک جہاں ٹی وی اور انٹرنیٹ آفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے بین تھے یہ لوگ اپنا ٹریڈیشن اور کلچر بہت ہی سیریسلی لیتے ہیں اور وہاں کے کنگ اس رواج کو بدلنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ ایمپوسیبل تھا اور مارڈرن ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی تھی اس لیے کنگ نے بین ہٹا دیا اور اس طرح بھوٹان دنیا میں سب سے آخری ایسا ملک بنا جنہوں نے سب سے آخر میں ٹی وی استعمال کرنا شروع کیا دوستو بھوٹان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس میں ایک بھی شخص سڑکوں پر نہیں رہتا یہاں ہر کسی کے پاس گھر ہے اور اگر کسی کے پاس گھر نہ ہو تو وہاں کا کنگ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے گھر کے لیے پلات فرام کرتا ہے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے یہ پلات اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں گھر بنا کر فصل بھی اگائی جا سکتی ہے بھوٹان کے ہر شخص کے لیے میڈیکل فری ہے یہاں کی منسٹری آف ہیلتھ یہاں کے لوگوں کو دنیا کی بیسٹ ہیلتھ نیشن بنانا چاہتی ہے اور انہوں نے ایسا کر دکھایا ہے یہاں ہر قسم کا علاج پیشنٹ کی مرضی سے فری ہوتا ہے ان میں چیک اپ میڈیسن حتی کے آپریشن بھی فری ہوتا ہے نمبر ٹین نو سموکنگ دوستو دنیا کا ہر ملکی سموکنگ کے ماملے میں بہت سیریس ہے اس کے خوفناک نقصانات کی وجہ سے کئی ممالک میں سگرٹ بہت زیادہ مہنگے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کروڑوں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن دوزار دس میں بھوٹان کے کنگ نے اوفیشلی تباکو کو بین کر دیا اس لا کے مطابق نہ کوئی تباکو کاش کر سکتا ہے اور نہ ہی فروخت کر سکتا ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں تباکو پر مکمل طور پر پابندی ہے یہاں کوئی سگرٹ خرید نہیں سکتا اور پبلک میں سموکنگ کی بھی اجازت نہیں ہے اگر سیاہوں کو سگرٹ لے کر جانا ہو تو ان کو ائرپورٹ پر بھاری ٹیکس دینا پڑتا ہے اور تباکو کو سمگل کرنے والے کے لیے سخت سزا ہے آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اپنا اور ہمارے چینل کا دیس سارا خیار رکھیں اللہ حافظ